ہولی اب ہمارا اگلا ہے ہولی پہ ہولی پہ کس طرح مضمون لکھیں گے ہندوستان میں بہت سے تہوار منائے جاتے ہیں اس لئے مادر وطن کو تہواروں کا دیجوی کہا جاتا ہے جہاں پر کچھ لوگ کچھ ملکی قومی اور مذہبی تہوار ہے جن کا منانا ضروری سمجھا جاتا ہے تہوار ہمیشہ خوشی کا پیغام لے کر آتے ہیں تہواروں پر آپسی کشیدگیہ بھی ختم ہو جاتی ہیں سب ایک دوسرے سے خوشی خوشی ملتے ہیں ہولی ہندو کا اسی قسم کا تہوار ہے ہولی ہندو کا بڑا تہوار مانا جاتا ہے اس کو توہر سمیں زوم آؤٹ کر لیتا ہم تاکہ جو ہے صاف رہے اس کو لوگ جوش و خروش سے مناتے ہیں ہولی کا تہوار شہزادہ پرحلات کی فتح کی خوشی میں بنایا جاتا ہے اس دن پرحلات نے ظالم بادشاہ بادشاہ ہرناکش اور اس کی بہن ہولی کا کو شکست دی تھی پرحلات ایک بہت ہی پکہ مذہبی آدمی تھا اس کا باپ خدا پر یقین نہیں رکھتا تھا اس کے باپ کی تمام کوششیں ناکام ہو گئی پرحلات نے بھگوان کا نام لینا نہیں چھوڑا پرحلات کو ترہ ترہ کی پریشانیاں جھیلنی پڑی کبھی اس کو ساپ سے کٹوایا گیا کبھی پہاڑ سے گرایا گیا کبھی اس کی دہکتی ہوئی آگ میں پھیک دیا گیا اس طرح اس کا سخت سخت انتہان ہوا لیکن اس نے بھگوان کا نام لینا نہیں چھوڑا ہولی کا تیوار اسی واقعے کی یاد تازہ کرتا ہے تیوار جیت کی پہلی تاریخ کو منایا جاتا ہے جگہ جگہ لکڑیوں کے ڈھیر اکھٹے کی جاتے ہیں آدھی رات کے وقت اس کو جلا جاتا ہے اگلے دن صبح ہی سے ایک دوسرے سے اوپر رنگ پھیکتے ہیں شہروں پر گلال ملتے ہیں یہ سلسلہ شہروں میں دو بجے تک اور دیہاتوں میں شام تک چلتا ہے اس کے بعد مہاد ہوگا نئے گبرے پہنتے ہیں ایک دوسرے کو ہولی کی مبارک بات پیش کرتے ہیں مٹھائی اور پکوان تیار کرتے ہیں اس دن ہر شخص خوش نظر آتا ہے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ہولی کے بارے میں معلومات ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں سبسکرائب کریں شکریہ